آج سے کئی سال پہلے ستر سال پہلے جب اس ملک کو حاصل کیا ہمارے فور فادرز نے قائد عظم محمد علی جناہ نے تو ایک اس کے اندر بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان عزت کے ساتھ اپنے وقار کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں یعنی اس ملک کو حصول اس ملک کا جو حصول تھا اس کی بنیادی وجہ عزت و احترام تھی اور یہی ہم توقع کرتے رہے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ وہ اپنی بھی عزت کروائیں گے اور پاکستان کے عوام کی بھی عزت کروائیں گے میں آپ کو ایک فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں ہمارے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی ابھی نجی دورے پر وہ گئے امریکہ میں تو جس انداز میں ان کی باڈی سرچ ہوئی جس انداز میں ان کی سکیننگ ہوئی آپ ذرا وہ فوٹیجز دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی بیلٹ بھی اتروائی گئی اور بھی اچھا یہ جو فوٹیج ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے پورا پاکستان اس کو دیکھ چکا ہے اور کیونکہ اس کی حکام نے وزیراعظم ہاؤس نے اس کی کسی طرح سے بھی کوئی تردید نہیں کی تو اس لیے اگر ایک چیز چل رہی ہو اور اس کی تردید نہ کی جائے تو ہم یہ سمجھنے میں بلکل حق بن جانب ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم بتا رہے ہیں یہ درست ہے اور کیونکہ اس کی جن لوگوں سے متعلق یہ ہے انہوں نے اس کی کوئی تردید نہیں کی وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنی انہوں نے بیلٹ انہوں نے اتاری ہوئی تھی اور بھی اس سے پہلے سوکس وغیرہ بھی ان کی اتری ہوئی تھی یعنی یہ ایک باڈی سرچ اور یہ وزیراعظم پاکستان ہے پھر وہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں اپسیرز کی جانب یہ امریکہ میں سب کچھ ہوا تو یہ ایک انتہائی ایک شرمناک بات ہے پاکستان بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بڑے محنت کش ہیں جو جفا کش ہیں اور یہ جو ملک تھا اس کو حاصل اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم عزت و احترام سے اپنی زندگی گزار سکے اور ہماری جو جوان ہیں وہ پاکستان کی عزت کے لیے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانے قربان کرتے ہیں اور ماضی کے ہمارے حکمرانوں کا بھی یہی شیوارہ ہے لیکن جو آج صورتحال ہے جس میں ہمارے حکمران اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس انداز میں جھک گئے ہیں بیرونی قوتوں کے سامنے کبھی آئی ایم ایف کے آگے کشکول لے کے جاتے ہیں کبھی اگر ان کو ضرورت پڑ جائے تو سعودی عرب جا کے پناہ لیتے ہیں اور پھر ضرورت پڑھنے پر امریکہ جا کے مدد کی بھیک مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو بچانے کے لیے آپ اپنا رول پلے کریں تو پھر یقیناً اگر ان ائرپورٹس پر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے سب کچھ تو اس کی ایک وجہ نظر آتی ہے کہ وہ لوگ کیوں یہ سب کرتے ہیں امریکنز یا جو دوسری سپر پارز ہیں یا جو دوسرے باہر کے ملک ہیں وہ کیوں ہمارے حکمرانوں کے ساتھ اس طرح ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے حکمران اس پر افتق نہیں کہتے اس پر کوئی صدای احتجاج نہیں بلند کرتے اور جس کی وجہ سے پورے جو پاکستانی ہیں جہاں پر بھی ہیں ان کی جو عزت و تقریم ہے اس میں انتہائی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ پیچھے نہیں میں آپ کو چند دہائیاں پیچھے لے جاتا ہوں میں یہ کئی سوٹ کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو ایک فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں ایک وقت تھا جب پاکستان میں ڈکٹیٹر شپ تھی آیوب خان صدر تھے پاکستان کے یہ بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج کو کہ جب آیوب خان پہنچے امریکہ کا دورہ کرنے کے لیے تو امریکنز نے ان کا کس طریقے سے استقبال کیا ذرا وہ فوٹیج آپ دیکھیں یہ ڈیٹ دو منٹ ہے لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ہم لوگ کون تھے ہمارے حکمران کیا تھے ہم اس دنیا میں کس طرح عزت سے جی رہے تھے ذرا دیکھئے وہ یہ جن صاحب کو بھی آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے تھے یہ کوئی اور نہیں تھے یہ پاکستان کے صدر آیوب خان تھے اور امریکہ کی سڑکوں پر آپ نے امریکہ کے عوام کو دیکھا وہ سڑکیں بنا کر کھڑے تالیاں بجا رہے ہیں اور امریکہ کے نہایت پاپلر پریزیڈنٹ جو تھے جان آف کینیڈی وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ انہوں نے صدر آیوب کا استقبال کیا اور ان کو اپنے ساتھ وہ لے کے گئے اور وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک بلڈنگ ہے جس کو بلیر ہاؤس کہا جاتا ہے یہ صدر امریکہ کے جو مہمان آتے ہیں جو سرکاری طور پر وہاں پر آتے ہیں ان کو وہاں پر ٹھہرائے جاتا ہے یہ عزت تھی پاکستان کے حکمرانوں کی یہ عزت تھی پاکستان کی یہ سلسلہ جاری رہا اس کے باوجود کہ ہمیں ستر کی دہائی کے آغاز میں پاکستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا بنگلہ دیش بن گیا مشرقی پاکستان سے ہم محروم ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی ہماری جو حکمران تھے انہوں نے اپنی عزت و وقار کو برقرار رکھا بحال رکھا اور یہ سیرہ بھی پاکستان کو جاتا ہے کہ یہی پر عالمی جو سربراہی کانفرنس ہوئی مسلمانوں کی اسلامی سمٹ ذلفقار علی بھٹو صاحب نے جس کو یہاں پر مرقد کرایا لاہور میں جس کا آج بھی ہم نشان دیکھتے ہیں اور وہاں پر بھی سارے ممالک کے سربراہ آئے اور پاکستان کو عزت بکشی جنرل مہین الدین ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جنرل صاحب جنرل صاحب بہت مہربانی آپ نے بڑے سبر سے جی جی بلکل آواز آ رہی ہے ذرا تھوڑا ڈیلے ہے لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ شاید کان عباسی صاحب گئے ہیں باڈی سرچز ہو رہی ہیں انتہائی ان کی بیلٹیں اتروا رہے ہیں کیا یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہیں پاکستان کے پرائم نیسٹر ہیں بھلے نجی دورے پر گئے ہیں لیکن کچھ تھوڑی بہت تو کسی کو شرم و حیاء ہونی چاہیے تھی امریکنز کو ہونی چاہیے تھی یا اگر یہ ہو گیا تھا واقعہ تو پاکستان کی وزارت خارجہ کو اس پر اعتجاج کرنا چاہیے تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے جی امریکہ کے اپنے طور طریقے ہیں اور نوملی جو باہر سے لوگ آتے ہیں خصوصا پاکستان سے ان کو اس قسم کی وہ سپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں لیکن ڈگنٹریز کے ساتھ بہرحال ان کو کوئی نہ کوئی پروٹوکول کا خیال کرنا چاہیے اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب ان کے لوگ آئے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ باڈی سرچ کرنی چاہیے بالکل جس طرح ٹریٹ وہ کرتے ہیں ہمیں بھی اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اس کا یہ ایک طریقہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک نومل پروسیجر ہے اور یہ سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں میں اتنا دم خم ہے ہمارے سسٹم میں اتنا دم خم ہے کہ یہ کر سکتے ہیں یہ تو مدد مانگتے ہیں ان سے جا کے کہ ہمارے اقتدار کو بچائیں آپ پریشر ڈالیں تو نہیں کر سکتے ہیں ہماری بھی سیکیورٹی سسٹم ہے جی جی ہاں وہ پتہ نہیں وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں تو کسی نے میں بتائے نہیں ہیں کہ نہ کوئی فران آفیس کا آدمی تھا یا کوئی اور آدمی موجود تھا کوئی نوٹس لیتا کوئی آکے قوم کو بتا دیں کیا وہاں پر بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں تو گیس پر کی ہے اور اس پر کمنٹ کرنا تو کوئی مناسب نہیں ہوگا بلکل یہ آپ درست یہ بات کہی ہے جنرل مہین الدین حیدر نے مجھے یہاں پر بریک پر جانا ہے آ کر اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ بلکل جو وہاں پر ملاقاتیں تھیں ان میں کوئی بھی ایسا ذمہ دار آدمی نہیں تھا جس نے اس میٹنگ کے منٹس بنائے ہو نوٹس بنائے ہو جس کی بنیاد پر ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا گفتگو ہوئی ہے یہاں سے تو وہ اپنی بہن کی تیمارداری کا کہہ کر گئے تھے بلکل اسی طرح جس طرح اچانک مودی آگئے تھے پاکستان اور اس دن نواز شریف صاحب کے ملٹری سیکٹری بھی چھٹی پر تھے پورے کا پورا سٹاپ چھٹی پر تھا اور وہ ان کو سیدھا جاتی عمرہ لے گئے تھے تو یہ بلکل اسی انداز کا واقعہ ہے پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب نے یہ کیا اور اب انہی کے ایماں پر جناب شاید خاکان عباسی صاحب نے یہی کیا یہ جو فوٹیج ہے شاید خاکان عباسی صاحب کی وزیراعظم پاکستان کی بھلے ان کا یہ نجی دورہ تھا لیکن ان کی اس طرح سے باڈی سرج اور یہ اتنے دنوں سے چل رہی ہے وائرل ہے کسی نے اس کی تردید نہیں کی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی پرانی فوٹیج ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ بات غلط ہے ایسا نہیں ہوا ہم اس پر کوئی اس پر ہم کوئی اتجاج کر رہے ہیں یا ہم نے کچھ کیا قومیں جو ہیں وہ اتجاج بھی کرتی ہیں بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے ان کے سابق صدر کے ساتھ دوہزار یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے دوہزار گیارہ میں ائرپورٹ پر نیو یوک کے ائرپورٹ پر ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی بات ہوئی سرچنگ ہوئی ان کو ایک سائٹ پہ لے جائے گیا تو فوری طور پر بھارت کے جو وزارت خارج ہے انہوں نے اس پر ریاکٹ کیا اور امریکہ نے ان سے معذرت کی اور یہ تو دو تین دفعہ ہو چکا ہے کہ جو ان کے جو بولی ووڈ کے سٹار ہیں شاروخ خان ان کو ائرپورٹ پر رکا گیا ان کے ساتھ سرچ کی گئی تو جس پر انہوں نے ٹویٹ بھی کیے دو چار گھنٹے ان کو رکھا بھی کیا لیکن جب یہ اطلاع ملی تو بھارت کی وزارت داخلہ نے اس پر اتجاج کیا اور امریکہ نے ان سے باقاعدہ طور پر اپالوجائز کیا اب یہ جو سب کچھ ہمارے وزیراعظم کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کیا جاتا ہے تو پھر یہ تو کم از کم ہماری جو وزارت داخلہ ہے اس کا کام ہے وزارت خارجہ کا کام ہے کہ وہ اس پر اتجاج کرے اور کم از کم ان کو امریکہ کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اس پر اپالوجائز کریں اگر سیکورٹی کے نام پر کسی نے کوئی نہیں جانتا تھا اس نے کچھ کر بھی دیا لیکن ہمارے حکمرانوں کا یہ جو ایک انداز زندگی ہے جس انداز میں وہ اپنی انسلٹ برداشت کرتے ہیں اس کی جو پرچھائیاں ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پر بھی ہوتے ہیں غیور قوم ہے پاکستانی اور ایک بڑی عجیب یہ بات ہے میرے ساتھ جنرل مہین الدین حیدر ہیں ریٹائر جنرل پاکستان میں وہ پولیٹیکس میں بھی رہے ہیں وزیر داخلہ بھی رہے ہیں ان سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں السلام علیکم جنرل صاحب میں کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ جنرل مہین الدین حیدر کو لینے کے لیے شاید کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے کال شاید ان کے ساتھ ڈراؤپ ہو گئی ہے لیکن میں یہ ان کے ساتھ بات اسی موضوع پر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے حکمرانوں کا جو طرز زندگی ہے جو انداز حکمرانی ہے جب وہ باہر جا کر پاکستان کے اداروں کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں جب وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر ہمیں فری فیر الیکشن نہیں ملے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر رہی پاکستان کے ادارے ان سے فیصلے کروا رہے ہیں پاکستان کی ادلیہ پر تذہیق عبیز ان کی گفتگو پاکستان کے اداروں پر ایک سازش کے ذریعے وہ گفتگو کر رہے ہیں تو ان حالات میں پاکستان کی جو قوم ہے جو پاکستانی شہری ہیں وہ ان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے ان کو آپ وہ سارا معاملہ کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں ایک نہایت یہ عجیب صورتحال ہے ایک نہایت اس طرح کی صورتحال ہے جس میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید آنے والا وقت مشکل ہوگا میں ایک واقعہ یہاں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا وہ افتخار چودری ابھی بھی نیویوک میں موجود ہیں اے پی پی کے بڑے سینئر کورسپانڈنٹ وہ کیونکہ سیونٹیز ارلی میں بھی موجود تھے بطور اخبار نویس اور انہوں نے جناب ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ ٹریول بھی کیا انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا میں ان کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ غالباً ٹونیزیا تھا جہاں پر پہنچ رہے تھے وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو ایک سرکاری دورے پر تو پتہ یہ چلا کنٹرول ٹاور سے یہ اطلاع ملی کہ جو کنگ ہے وہ شاید فورٹی فائیو منٹس ائرپورٹ پر لیٹ پہنچیں گے تو اس لیے آپ کو فورٹی فائیو منٹ لینڈ کرنے کے بعد ان کا انتظار کرنا پڑے گا ائرپورٹ پر تو بھٹو صاحب نے پائلٹ سے پوچھا کہ آپ کے پاس جہاز میں کتنا فیول ہے تو انہوں نے کہا کہ تقریباً دو گھنٹے ہم فلائی کر سکتے ہیں تو بھٹو صاحب نے پائلٹ سے کہا کہ آپ فورٹی فائیو منٹ فضا میں آپ رہو اور چکر لگاتے رہو یہ پاکستان کا وزیراعظم کسی بادشاہ کو ملنے کے لیے انتظار نہیں کر سکتا تو اس جہاز میں فورٹی فائیو منٹ تک چکر لگایا اس ائرپورٹ پر اور جب یہ پتا چلا نیچے سے اطلاع آئی کہ بلکل اس وقت جو وہاں کے حکمران ہیں وہ ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں وزیراعظم پاکستان کو ریسیو کرنے کے لیے تو پھر ذو الفقار علی بھٹو نے کہا کہ بلکل آپ جہاز کو لینڈ کریں اور وہ کوئی ان کی اپنی ذاتی عزت اور انا کا مسئلہ نہیں تھا افتخار چودی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب کی یہ الفاظ تھے کہ پرائم میلسٹر پاکستان کسی کا انتظار نہیں کر سکتا ہم تیسری دنیا میں اسلامی جو ہمارا بلوک ہے اس میں پاکستان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے تو پاکستان کا پرائم میلسٹر کسی کا انتظار نہیں کر سکتا انہوں نے سیونٹی فائیو منٹ فورٹی فائیو منٹ جو جہاز ہے وہ فضا میں چکر لگاتا رہا اور پھر وہ انہوں نے لینڈ کیا اب اس کے یہاں پر اور بھی کچھ واقعات ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فاتا سے ہماری عراقین اسمبلی دوہزار دس میں انہوں نے دورہ کیا امریکہ کا اور ڈلس ائرپورٹ واشنگٹن وہاں پر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی پندرہ دن کا یہ دورہ تاخباروں میں یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں لیکن میں آج سلام پیش کرتا ہوں فاتا کے ان لوگوں کو ان عراقین کو جس میں ان کے امنیز شامل تھے اس وقت کے انہوں نے اپنا دورہ کٹ شاٹ کیا اور وہ واپس آئے اور پھر میں یہاں پہ ذکر کروں گا کور کمانڈر پشاور جنرل آرکزہی کا ان کے ساتھ وہ بھی امریکہ میں گئے تھے اور ملٹری کے ہمارے نائن ملٹری اوفیشلز تھے ان کے ساتھ باڈی سرچنگ ہوئی ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا جس پر وہ انتہائی خفا ہوئے اور جنرل آرکزہی نے یہ اعلان کیا کہ وہ زندگی میں کبھی دوبارہ امریکہ نہیں آئیں گے اور وہ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا انہوں نے اپنا اہد نبھایا تو پاکستان کے اندر اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ پاکستان کے جو حکمران تھے انہوں نے پاکستان کے عزت پاکستان کے وقار کے لیے ہر طرح کی جنگ لڑی اور پورا ایکسٹینڈ لیا ایون مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر جو پروٹوکول ہے وہ تیہ کر لیا کہ جو آدمی آئے گا اس کو اسی انداز میں وہی ہم منصب انہیں ریسیو کرے گا ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جنہ کے حوالے سے قائد اعظم کے پاس برطانیہ کے صفیر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ملکہ برطانیہ ہے وہاں کی جو رائل فیملی ہے ان کے جو کنگ کے بھائی ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ ان کو ریسیو کریں ائرپورٹ جا کر تو کیا کہا قائد اعظم محمد علی جنہ کہ کل میرا بھائی اگر برطانیہ میں آتا ہے تو برطانیہ کا کنگ اس کا استقبال کرے گا تو برطانیہ کے صفیر کو یہ سمجھ آگئی کہ قائد کا کیا پیغام تھا اور اسی لئے اس ملک کو حاصل کیا گیا کہ ہم دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ باوقار انداز میں اپنا سر بلند کر کے زندہ رہیں اس لئے نہیں کہ ہم وہاں پر اپنی جان بچانے کے لئے چلے جائیں اس لئے نہیں کہ ہم ان کے سٹوجز بن کر رہے ہیں اس لئے نہیں کہ ہم کشکول پکڑ کر اپنی قوم کا سودہ کرنے ان کے پاس چلے جائیں